ہلو فرنز ایڈوکیشنل فیک چینل میں آپ کا سواگت ہے حاضر ہیں آپ کے لئے ایک نئی اپ ڈیٹ کو لکھے تو آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے ایچ پیو یونیورسٹی شملا سے ایک نوٹیفکیشن زاری کیا گیا ہے آج تو یہ نوٹیفکیشن بیٹ کے ریکارڈنگ ہے تو آج جو میں نے آپ کے سامنے یہ شوق کیا ہے یہ ہے بیٹ کا پروسپیکٹس تو یہ دوہزار بائس دیس کا جو بیچ ایک ایک ایڈمک سیشن اس کے لئے پروسپیکٹس زاری کیا گیا ہے نوٹیفکیشن بھی زاری کی گئے ہیں تو اس کے لئے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ بھی بیٹ کا انٹرانس ایکزام دینا چاہتے ہیں آپ بیٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں کیا کچھ باتیں خاص رہے گی کیا کچھ الیجیبیلٹی رہے گی وہ سب ڈسکس کریں گے اور پھرم کیسے فیلو گا وہ بھی بتائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ آپ کی جو فیس ہے فیس پہ بات کریں تو اس میں آپ کی جنرل کٹیگری کے اور ای ڈی بیٹ mph ke obc ke اور دیر سب کٹیگری کے víz ہیں xc & cst اور ان کی سب کٹیگری جو ہیں initially ont制ف فیshoust Aid رہی انگر اس کو انجرل کٹیگری کے वات Championship تو سب سے پہلے آپ کا جو فارم ہے وہترین حیال ہے تو آجًا پرلانس اگر میں اللہ کی ایڈ روح گا آئے اگر میں بتا ہوں آپ کو تو میں چکر آتا کیونکہ ابھی اس کا آپ کو فارم فلنگ کا جو لنک ہے وہ شو نہیں کر رہا ہے تو جیسے ہی وہ شو کرتا ہے ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیو لکھے آئیں گے جس میں ہم بتائیں گے آپ کو کی آپ کو اپلائی کیسے کا نہ ہے کیا کیا سٹیپس فالو کرنے ہے تو اس میں کچھ کچھ جو اس میں امپورنٹ بات ہے وہ ہمیں ڈسکس کریں گے تو لاسٹیٹ کی بات کریں تو لاسٹیٹ اس میں رہنے والی ہے اگر آپ کی چھے پانچ دو ہزار بائیس آپ چھے مائی تک اس میں اپلائی کر سکتے ہیں کل سے آج سے نہیں بولوں گا میں کیونکہ ابھی لنک نہیں ہوا ہے تو آگے اس میں بات کریں تو اگر آپ کی فارم فلنگ میں کوئی ایرر ہو جاتا ہے تو اس کی آپ کریکشن کر سکتے ہیں آپ اس کے لیے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو تین دن اور دی جائیں گے سات آٹھ اور نوک کا تو تین دن اس میں آپ کرکشن کر سکتے ہیں اگر آپ کے فارم پھل کرتے بار کوئی ایرر ہو جاتا ہے اب بات کریں ایڈمیٹ کارڈ کی تو ایڈمیٹ کارڈ آپ کو ساتھ سترہ پانچ دوہزار بائیس کو اپلوڈ کر دی جائیں گے ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے اس چینل سے اس کی بھی سوشنا دے دی جائے گی بات کریں انٹرانس ٹیسٹ کی تو یہ ستائس پانچ دوہزار بائیس کو فائیڈے کو یہ آپ کا انٹرانس ٹیسٹ ہونے والا ہے اور تینٹیٹیو ریزلٹ کی بات کریں تو ریزلٹ آپ کا کب آئے گا تو ساتھ چھے دوہزار بائی یعنی ساتھ جون کو آپ کا یہ ریزلٹ آ جائے گا اور میرٹ لسٹ جو ہے وہ آپ کی پندرہ چھے دوہزار بائیس کو ایشو کی جائے گی اس میں سارا کچھ آپ کو شیڈیول زاری کیا گیا ہے یہ کچھ ایک تینٹیٹیو شیڈیول ہے اس میں کچھ چیزز بھی ہو سکتے ہیں تو آگے بات کریں کانسلنگ کی تو اس کے لیے آپ کو شیڈیول زاری کیا جائے گا وہ تو بعد میں ہی زاری کیا جائے گا اور آگے بات کریں اس میں ہم کی اس کے لیے کیا qualification رہنے والی ہیں تو نیچے چلتے ہیں تھوڑے سی اس پہ اس میں ہم یہ دیکھیں اس میں ساری information دی گئی ہے duration کی پہلے بات کر لیتے ہیں تو duration اس میں آپ کا دو سالوں کا رہنے والا ہے یہ آپ کا ابھی جو new policy new education policy ہے اس میں تو one year کی beard ہے لیکن یہ apply نہیں ہوا ہے ابھی تو یہ آپ کے دو سالوں کی جو beard ہے وہ ہونے والی ہے اس میں آپ کے 80% جو seats ہے وہ آپ کی hp کے جو candidate ہے ان کے لیے reserve رہتی ہیں اور 10% اس میں آپ کا نہیں ساری 20% اس میں باہر کے لیے رہتی ہے اس طرح کا اس میں procedure ہے اور آگے بات کریں evaluation کی evaluation میں ہم بات نہیں کریں گے فلال آگے اس میں ہم بات کریں گے eligible criteria کی تو یہ مجھے ابھی مل نہیں رہا ہے تھوڑا نیچے جانا پڑے گا وہ تھوڑا سا نیچے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ legible criteria تو اس میں آپ کی جو graduation ہے وہ ہونی چاہیے 50% marks کے ساتھ اور اگر آپ روسہ کے according یا جو آپ کا percentage ہے وہ cgpa میں ہے تو آپ کے 5.01 سے اب اب آپ کے marks ہونے چاہیے graduation میں یا آپ کے پاس master degree ہے تو اس میں بھی آپ کی 50% marks ہونے چاہیے تو آگے بات کروں میں اگر اس میں ایسی STOBC category کی تو اس میں 45% آپ کے marks ہونے چاہیے اور cgpa آپ کا 4.51 ہونا چاہیے تو اس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ کے بی اے بی ایسی بی کام کے final year k student ہے اگر انہوں نے ان کے exam ہو گئے ہے اور ان کا result آنے والا ہے تو وہ بھی اس میں apply کر سکتے ہیں انٹرانس test کے لیے تو یہ information تھی پیس ہم نے discuss کر رہی ہے کہ جو آپ کی general category ہے وہ 1200 SCST کے لیے یہ پانچ سو بجاز ہونے والی ہیں تو اس میں apply کرنے کے لیے آپ کو ان کی official website پہ جانا پڑے گا تو ابھی وہاں جا کے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ میں visit کیا تھا اسے وہاں پہ ابھی link active نہیں ہوا ہے تو جیسے وہ active ہوتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ اس کی بھی information لے کے آئیں گے بہت جلد آپ کو لیے ایسی ویڈیو لے کے آئیں گے جس میں ہم بتائیں گے کہ آپ کو کس طرح سے apply کرنا ہے تو i hope یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی تو ویڈیو کو like کیجئے آگے آنے والی updates اور ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو subscribe کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے bye bye